اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں اور سید پھر حاضر ہیں پاکستان میں اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے سرکس کی ہم نے پہلے بات کی تھی اب اس سرکس میں کھچڑی آ دی ہے کانسیٹیوشنل کرائیسز سے لے کے لار نارڈر سیچویشن سے لے کے پاکستان میں جو ظلم و ستم اور بربریت پھیلی ہوئی ہے اس وقت وہ اور پھر دنیا میں جو تماشا بن رہا ہے وہ ساری باتیں بہت سی باتیں ہو گئی ہیں اس میں عمران خان کو انہوں نے کمیموریٹیو ویڈیو بنایا یادگاری ویڈیو جاری کی ہے ہمارے سٹوپڈ کرکٹ بورڈ نے ان لوگوں میں بالکل دماغ نہیں ہے انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے جس میں سے عمران خان کو نکال دیا عمران خان کو پاکستان کے دنیا کے کسی بھی کرکٹ میں کہیں بھی بات ہو اور عمران خان اس میں شامل نہ ہو یہ impossible ہے انڈیا میں جسے آپ نے ہمارا دشمن بنا کے پیش کیا اور جس کے ساتھ آپ پنگے بازی کرتے رہتے ہیں وہاں پہ چار جنریشنز ہو گئی ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں جو کرکٹ سے انہیں دلچسپی ہوتی ہے وہ عمران خان بننا چاہتے ہیں کپل دیو نہیں بننا چاہتے ہیں انڈیا میں پاکستان میں آپ کرکٹ سے عمران خان کو نکال دیں اس سے بڑا جو کیا ہو سکتا ہے میرے ایک دوست بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یار یہ ہماری قوم جو نا جو انور مقصود سے جو ہے بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ گوروں کی جناہ کی لڑائی جو نا اتنی زیادہ نہیں تھی عمران خان کے مقابلے میں کیونکہ گورے بغیرت نہیں تھے ہماری قوم اتنی بغیرتی کی اس حد کو چلے جاتے ہیں اور یہ کچھ لوگ ہیں جو جیسے تین سے پانچ پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بغیرتی کی اس حد کو چلے جاتے ہیں جب انہوں نے زیادہ لاکھ کے ٹائم پہ جب اسلامی کانفرنس کی ویڈیو جاری کی تھی اس میں سے بھٹو کو نکال دیا بھٹو کو جو بھی آپ کے سیاسی اختلافات سے نظریات سے جو بھی آپ کہیں اسلامی کانفرنس بھٹو کو نکال دینا اس میں سے ایسے ہی ہے جیسے عمران خان کو انہوں نے کرکٹ سے نکال دیا ہے یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اگر یہ کوئی ریلیجس بات ہوتی ہے تو یہ بلاسفیمی ہوتی یہ توہین ہوتی ہے ادھر یہاں پہ حرم ایک کی توہین ہو جاتی ہے سوائے اس کے جس نے کچھ کیا ہے اس ملت میں اس کی توہین نہیں ہوتی اب پوری دنیا سے انہیں اتنے چھتر پڑے ہیں اتنے چھتر پڑے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے انہیں کوئی پتنی حساس ہوا ہے یا کسی نے ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے پیسے بند کی ہیں انہوں نے وہ ویڈیو واپس لے کے نئی ویڈیو جاری کرنے کا کا ہے مطلب بے غیرتی کی اور بے شرمی کی کس حد کو آپ جا سکتے ہیں اس حد کو بھی پاہر کر گیا ہے پھر انہوں نے یہ ٹوٹرو سے جو جمہورے سے کرکٹر ہوتے ہیں شاید افریدی ہے اور یہ دوسرا جو وہاب ریاض ہے اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے کہ امران خان کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی مطلب امران خان اگر سورج ہے کرکٹ کی دنیا کا اگر سورج ہے تو یہ لوگ تو کیچوے بھی نہیں ہیں اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہے امران خان کے مقابلے میں کون ہے کرکٹ میں پوری دنیا میں کرکٹ میں کرکٹ کی انتہائی تاریخ جہاں سے شروع ہو کہ کرکٹ یہاں تک آتا ہے اس میں امران خان نے اتنا بڑا رول پلے کیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور اتنی چیزوں میں کیا ہے امران خان نے اتنی لیمٹس کروس کی ہیں اتنی اس نے باؤنڈریز توڑی ہیں اتنی اس نے چیزیں کی ہیں کرکٹ میں کہ آپ سارا دن بیٹھے گنتے رہیں تو آپ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ہر دنیا کی کرکٹ کاؤنسل نے انڈینز نے باقی سب لوگوں نے انڈینز کا میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ انہیں کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں وہ تو ہمیں شرم دلا کے اور نیچہ دکھا کے خوش ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے آئے ہیں سب لوگ یار کچھ تو شرم کرو کچھ کچھ اس بغیرتی کو کم کرو کہ امران خان کو نکال کیسے سکتے ہیں کرکٹ کی ویڈیو میں سے امران خان نیوٹرل ایمپائر لیا کسی اور کو توفیق نہیں ہوگی ہزاروں لاکھوں کرکٹر آئے ہیں بڑے بڑے یہاں پہ سمجھیں لیجنڈ آئے ہیں کرکٹ کی تاریخ میں لیکن کسی کو یہ سوچ بھی نہیں آئی کسی میں اتنی حمد ہوئی سوچ سے زیادہ یہ حمد چاہیے ہوتی ہے اس میں اپنے ملک میں آپ جو آپ جیتے ہیں ایمپائروں کی مدد سے ہم نے دیکھا ہے پاکستانی ایمپائروں نے بڑی بے شرمی سے پاکستانی ٹیم کو دوسروں کے مقابلے میں جتایا ہمیں خود شرم آتی تھی دیکھے کرکٹ کی سپورٹس کی آپ سپیرٹ تو رہنے تھے وہ عمران خان نے سب سے پہلے شروع کیا اور باقی نہیں مان رہے تھے وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے ڈر رہے تھے اس نے کہا میں اپنے ملک سے شروع کروں گا اپنی کپتانی کو اپنے نام کو اپنی ریپیٹیشن کو اس نے دعوتے لگایا اور بہت دفعہ کیونکہ آپ کو دیکھیں آپ کو وہ لیمٹس کروس کر کے آگے جانا ہوتا ہے جب بھی آپ کو کوئی چیز بڑی چیز کرنی ہے بڑی چیز ہمیشہ جنون والے جوش والے جذبے والے لوگ کرتے ہیں اور عمران خان سے زیادہ اکمپلشٹ اور زیادہ مطبر آدمی اس قوم نے آج تک پیدا نہیں کیا آپ کہیں گے قائد اعظم قائد اعظم پہلی بات تو یہ کہ نہ یہاں پیدا ہوئے تھے نہ یہاں پلے بڑے تھے نہ یہاں انہوں تھے اور بدقسمتی سے کہ پاکستان بنا تو بہت جلدی وہ بچارے اسی وقت بیمار تھے ٹی بی میں وہ بہت جلدی ان کی وفات ہو بھی تھی تو وہ پاکستان ان کے فیوز و برکات سے نہیں ہو سکا انہوں نے پاکستان بنانے میں اگر اہم کردار ادا کیا تو عمران خان پاکستان کو آزاد اور مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اس نے ہماری تین نسلوں کو جوان کیا انہیں آگے ہی دی جوان کیا جو بڑے لوگ تھے ابھی میں دیکھتا ہوں یار بزرگ لوگ جو ہیں ستر ستر اسی اسی سال کے لوگ عمران خان کے نام پہ دھموالیں ڈال رہے ہیں اور اس کے نام پہ جان دینے کو قربان کرنے کو تیار ہیں تو یہ عمران خان اس قوم میں ایسا آدمی ہے جیسے آپ نے گلیور کی سٹوری پڑھی ہوگی جو جس میں گلیور ایک بہت ہی لمبا ترنگا آدمی تھا اور وہ بونوں کے دیش میں پہنچ گیا تھا وہ اگر آپ نے کہانی پڑھی بہت سے ہر ملک میں انڈیا میں بھی اس پر فلم بنی ہے تو وہ ان سے سمجھیں انتہائی انتہائی بلندی پہ تھا اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ ہمارے جو بغیرت حکمران جو پچھلے سولہ مہینے کرتے ہیں یہ کہ کر کے پتلی گلی سے اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں تین واضح گروپ بن گئے ایک گروپ وہ ہے پہلے یہ سارے کٹھے تھے نا کیونکہ حکومت میں تھے تو یہ فائدہ اٹھا رہے تھے اور یہ اپنی آہستہ 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 کر کے اس قوم کو ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جھکڑتے جا رہے تھے آئینی ہتھکنڈے استعمال کر کے ادھر ادھر کے کوئی ایسے دعو پیچ لگا کے جوڑ توڑ کر کے انہوں نے وہ شروع کیا سید میں آپ سے ابھی کرنا چاہتے ہیں میں اتنا کچھ ہوا ہے کہ میں سمجھے we are full of this commotion and this جو ہمارے جذبات ہیں جو وہ قابو میں نہیں آ رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قوم کے ساتھ لیکن لیکن میں پہلے آپ سے کرتا ہوں آپ کے خیالات جاننے کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ اس سب میں بہتری کہاں پہ ہے تو سید بتائیے آپ آپ نے سنا کہ مران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی ہمارے constitutional crisis but this is deeper and deeper ہوتا جا رہا ہے what do you say about that سب سے پہلے تو یہ چند جو بانے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ آفریدی ہو گیا اور یہ جو لانچ کر رہے ہیں پختون جو population اس کو influence کرنے کے لئے دیکھیں آفریدی کے بارے میں میں ذرا ڈریکٹو کے بات کروں آفریدی کی کبھی cricket team میں جگہ بنی گئی یہ انسان آج تک کبھی اس کی qualifications دیکھیں یہ metric pass بھی نہیں چوڑا سا ہے یہ جسے کہتے ہیں چپڑاسی چپڑاسی بھی نہیں یہ امران حان سے اس کا مقابلہ کیا جا رہا تو کہیں سے مقابلہ بنتا یعنی نا اس کی بات کرنا بنتا ہے کیونکہ اس کو پختون جو ہیں سارے وہ خود اس کو بہت بڑا منافق ہوتے ہیں تو جو انسان آج تک zero پہ out ہونے سے کبھی چل گیا تو چل گیا وہ جو خراب موٹر سائیکل ہوتی ہے نا جس کو کبھی جھڑکا آپ دیتے بار بار کس مارتے ہیں وہ چل گئی تو چل گئی بس پھر وہ جب رکتی ہے تو رکتی ہے تو اس نے آج تک کبھی اس کا اتنا کند ذہن انسان آئی ہے اتنا یہ چوڑا دو ٹکے کا چپڑاسی آئی ہے کہ اس نے آج تک جو اپنی کرکٹ اپنی بہتر نہیں کر سکا اس کو کتنی کوچنگ دی گئی کتنے یہ تو اس انسان کو اس کا کوئی جوڑ بنتا نہیں نا اس کی میرے خال سے بات کرنے میں ہم وقت ضائع کرنا چاہئے پھر میں آتا ہوں جو آپ کے یہ جو منیر ہے یہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ سلوٹ مار رہا ہے کپتان کو اور اس کی پرسنیلٹی میں اور اس کی پرسنیلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی گٹر صاف کرنے والا اس کے سامنے اس کو یونیفارم بنا کے کھڑا کر دیا اور وہ لگ رہا ہے کہ کوئی اس کے نور دیکھیں چہرے پہ اور اس کی ایک پرسنیلٹی ہے تو عمران حان سے آٹومیٹیکلی وہ اتنا ایک کولوسل قسم کا فگر ہے کہ اس سے آٹومیٹیکلی جیلیسی شروع ہو جاتی اور پھر اس کی کولیفیکیشنز جو ہے that's you know that crowns everything اس کو جو ہے نا اس کی جو اس کی کولیفیکیشنز اس کی پرسنیلٹی اس کی اچیویمنٹ تو جو اس نے ایک بیان دیا تھا کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے میں اس ملک کا نام روشن کر رہا تو وہ ایک بڑی solid اور بڑی جس انسان میں غیرت اور شرم ہونا تو وہ عمران حان کے آگے آکے اس سے ہاتھ ملائے اور کہے کہ تم واقعی تم اس قوم کے جو آگے تم اس کے باپ ہو اور تم نے اس قوم کو آگے بچانا ہے وہ accept کر اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے اس کے ساتھ چلیں چلے یہ تو چیز ہوگی جو اس کے اوپر اٹیک کرے امران حان کی پرسنیلیٹی پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ جس کا نام جڑتا ہے خدا نے اس خدا دات قسم کی اس خوبیاں سے نوازہ ہے اس کی پرسنیلیٹی ایسی ہے جس کا اس کے ساتھ نام جڑتا ہے جس کا اس سے نام ٹوٹتا ہے اس کا پولیٹیکل کریئر ہو رہ گیا ہم نے کتنے ہے کتنے دیکھے آپ کے سامنے جن لوگ ہم عزت کرتے تھے عمران حان کی وجہ سے ان کی عزت آسمان پہ چلی آتی جب عمران حان سے نام ان کا چھوٹتا تو اسے وہ یعنی کہ حقیر ہو کے رہ جاتے تھے ان کے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی تھی یہ بات ہے میں ایک اپنی قوم سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائی ہے عمران حان کا کیا خصور ہے آپ مجھے سب بتائیں کیا خصور ہے اس نے اکلوتا آپ کو ورلڈ کپ دلوائے یہ کسور ہے اس نے فری کینسر ہسپتال غریبوں کے لیے کھول ایک نہیں میرے حال سے کافی سٹیز میں پشاور میں کھول لیا اس نے یہ اس کا کسور ہے کراچی میں اس نے کھول لیا ہے میہ والی میں میرے حال سے کھول رہے ہیں وہ کیا کہتا ہو کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے آنا چاہتا ہو مافیا سے ٹکر لی وہ خود مافیا کا حصہ بن سکتا تھا اس نے کس کے لیے ٹکر لی آپ لوگوں کے لی یہ اس کا کسور ہے ریاست کمزور اور کمزور اور غریب کی حفاظت کر یہ اس کا کسور وہ چاہتا ہے کہ یہ اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا وہ واقعی ریاست مدینہ بنے جہاں پہ نہ صرف مسلمان نہ صرف ہندو نہ صرف عیسائی ہر انسان سے لے کے جانور تک محفوظ ہو یہ اس کا کسور ہے کشمیر اور فلسطیم کی بات کرتا یہ اس کا کسور ہے میں کیا کہوں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی عزت آپ لوگ پوری دنیا میں کرما ہوں میں جا کے بہت بہت بڑے جرم ہیں عمران حان کے بہت بڑے جرم ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسے سزا مل رہی وہ ٹھیک ہے کب کس وقت آپ لوگ کی کہہ رہے جا گئے گی کس مقابلوں کو احساس ہوگا ڈیت سیل میں اسے ڈالا رہ انہوں نے اپنے لادلے کو جو نواز شریف کو سیل بی میں رکھا ہوتا اس کو سہولت مری اس کو سب کچھ دیا ہوتا وہ کس کے لیے لڑ ہیں پاکستانیوں کب جاگ ہوگے کب ایک طریقے سے تم لوگ جان چھوڑا سکتے ہو تم لوگوں کو سڑکوں پہ نکل نا پڑے گا تم لوگ ورنہ یہی سوچتے رہو گے کہ یہ ملک کس طرح میں چھوڑ کے بھاگ جاؤ یا پھر مافیا کا حصہ بن اب یہ جو ایمان مزاری کو جو لے کے آئے سر جو ابھی وہ پی ڈی ایم میں اس نے نعرے لگوا ہیں کہیں تو اس کی جانی دشمن بنے ہو تھے یہ ایک فرینڈلی میک چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو ووٹ ڈالیں گے جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھر دی ہے پھر یہ جو چرچز میں آگ لگی ہیں یہ جو جلائے لگی ہوتے ہیں یہ کون مینی فیکٹر کرتا ہیں سب چیز ہوتی ہیں تو میں صرف یہ چاہ پوچھتا ہوں اپنی قوم سے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے کہ آپ کا ایمان للکارہ جائے آپ کی غیرت للکاری جائے آپ کو کون سی ایسی آپ پہ قیامت آئے گی کہ آپ لوگ جاگو گے سرمز میں یہی بات کرنا چاہتا ہم اب یہ جو سید اب بات کر رہے ہے شاید افریدی کے والے سے تو یہ جو ترمینالوجی ہے جن ریفرنس جیسے چوروں کا خدا نہ خاصتہ کسی کی تذہیق یا توہین کرنا ہمارا مقصد نہیں یہ سب لوگ محنت سے دیانتداری سے اپنا رسک کماتے ہیں وہ اچولی ان لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں تو یہ ترمینالوجی ہم لوگ چونکہ ہمارے کلچر میں اس طرح کی کمپیریزنز یوز ہوتے ہیں اس لئے کر رہے تھے ہم ان لوگوں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ دیانتدار لوگ ہیں مہنتی لوگ ہیں اور ہم ان لوگوں سے بد دیانت بغیرت سیاستدانوں سے کرکٹر سے نہیں ملانا چاہتے ہیں جہاں تک شاید افریدی کرکٹر تھا اپنے ٹائم پہ تھا اس کے نام بہت سے ریکرڈ بھی ہیں لیکن وہ ہمیشہ خود غرض آدمی تھا اور اپنے لئے کھلا ایک ٹیم یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے ہم لوگ مصباح الحق نہیں ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو سکون سے تسلی سے پلان کے حساب سے ٹیم کے ساتھ مل کے ٹیم کو اٹھا کے کھیلتے ہیں وہ عمران خان اور مصباح الحق تھے ہم لوگ وہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو آتے ہیں اور چھکے مارتے ہیں اور ادھر سے رولا مچاتے ہیں اور ادھر سے بڑھکیں لگاتے ہیں اور وہ کر کے چلے جاتے ہیں اس وجہ سے کبھی آپ میج جیت چاہتے ہیں کبھی نہیں شاید افریدی نے اتنے کرٹیکل ٹائمز پر مایوس سپیک کیا ہے گہاں پہ اس نے کیر نہیں کی اور یہ سارے اس کے کپتان دیکھیں ہاتھ انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے بہرحال جیسے میں نے کہا کہاں راجہ بھوج کہاں عمران خان کہاں یہ لوگ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس میں بات کرنے کی ضرور کوئی نہیں ہے بلکوی عمران خان کا قصور یہ سید کہ عمران خان ایک دیانت دار اور درد دل رکھنے والا انسان آج کسی دوست نے مجھے میسیج بھی جا اس نے کہا بنگالیوں کو پاکستان سے بہت زیادہ پیار تھا مشرقی پاکستان وہ پاکستان کی مومنٹ کے مسلم لیگ مشرقی پاکستان میں بنی تھی وہ لوگ بہت اسلام کے ہم سے زیادہ قریب ہیں وہ زیادہ روشن خیال ہیں ان کی خواتین زیادہ انوالڈ ہیں سوسائٹی میں وہ لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے دراصل انیس سو اکتر میں فوج سے آزادی آسل کیونکہ فوج نے اس میں سیاستدان بھی شامل تھے جیسے اب سیاستدان آپ نے دیکھا پچھلے سولہ ماہ میں سیاستدان شامل رہے ہیں سیاستدانوں کے پاس سنیری موقع تھا کہ یہ جو منافقت اور بغیرتی کر رہے تھے وہ ایکچولی اس پر سیاستدان اکٹھے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ ہمیں ووٹ کو اکٹھے دلوانا ہے ہمارے آپس کے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہم آئین سے پاکستان سے پاکستان کے عوام سے قدداری نہیں کر سکتے ہم سب اکٹھے ہو کے پہلے حقیقی ازادی حاصل کریں گے اس کے بعد ہمارے آپس کے اختلافات جو ہیں کر لیں گے لیکن چونکہ وہی بات جو شاید افریدی کی اور وہاب ریاض کی کرے تھے بغیرتی منافقت اور لالچ ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تو انہوں نے دوسرا رستہ انتخاب کیا ووٹ کی عزت ختم ہو گئی پھر انہوں نے نوٹ کو اور بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی وہاں سے تو سلسلہ جاری ہے سب کہہ رہے تھے امران خان نے کہا نے فوج بھیجی وہاں پہ مجیور ایمان نے اس نے کہا جی کہ ہم نہیں ریزسٹ کریں گے فوج کے تو اس نے گرفتاری دے دی جب اسے گرفتار کر رہے تھے اسے گاڑی میں بٹھا رہے تھے تو اس نے کہا کسی فوجی سے یا وکیل تھا یا کوئی بھٹو کا آدمی تھا جو ساتھ تھا اس نے اس کہا دیکھو اب مجھے انہوں نے پکڑ لیا بھٹو کی بھٹو کی بھٹو کو پکڑ پھر انہوں نے نواز شریف کو چڑھایا پھر اسے گرایا پھر بنظیر کو لائے پھر گرایا پھر زرداری پھر زرداری جو کہتے ہیں سب پہ کسی کے ساتھ نہیں رہی اور پوری دنیا میں سیول بیروکریسی شامل ہوتی ہے سیول ادارے شامل ہوتے ہیں یہ واحد دنیا کا بنظیر ملک ہے جس میں صرف فوج سیول چاہتی ہے کیونکہ وہ کنٹرول چاہتی ہے وہ کسی اور کو ساتھ میں ملانا نہیں چاہتی اور جیسے آپ کہہ رہے ہوں یہ تین سے پانچ پرسنٹ لوگ ہیں جو قوموں کو اٹھاتے بھی ہیں اور گراتے بھی ہیں ہماری قوم نے جس بہادری جس ریزیلینس اور جس محبت کا مظاہرہ کیا ہے پچھلے سولہ مہینے میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہماری اپنی تاریخ میں بھی ابھی ابھی مناسب وقت اگر تو پھر then you don't create the results that you want to وہ آپ کو results حاصل نہیں ہوتے وہ آپ نہیں نتیجے اخذ کر سکتے ان چیزوں سے لے سکتے تو ابھی وہ ٹائم نہیں ابھی جتنا کچھ ہو رہا ہے میں نے آپ سے تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤ سکرپٹ کی ہم بہت بات کرتے ہیں سکرپٹ لکھا ہوا سکرپٹ ہے یہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہیں یہ سب کچھ وہی ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں سکرپٹ ہے لیکن اس میں دو چیزیں بہت مختلف ہیں ایک پہلے پچھلے جتنا دفعہ بھی یہ کچھ ہوا اس میں عمران خان نہیں تھا نمبر دو اس میں دس اپریل دو ہزار بائیس نہیں آیا تھا دس اپریل دو ہزار بائیس کو اس قوم نے بغیر کسی لیڈر کے بغیر کسی کے کہے ہوئے خود سیچویشن کو ریالائز کیا انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے بغیرتی ہو رہی ہے وہ سارے خود باہر نکلے وہ لوگ بھی جنہیں عمران خان سے اختلاف تھا جنہیں عمران خان سے کوئی غرض نہیں تھی انہوں نے دیکھا کہ پچھلے ساڑھے تین سال میں ساری غلطیوں کے سارے خامیوں کے ساری کمزوریوں کے باوجود پاکستان نے سارے ٹوٹڑو آہستہ سامنے لارہے ہیں کہ باجوہ نے انیس میں یہ شروع کر دی تھی کوشش یں تو کرونا جسے ہم بہت بڑی وبا سمجھتے تھے وہ اترہ سے اللہ کی رحمت بن کے آیا اور اس نے ان کی سازش وں دیا تو کی ہو یہ سب کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس موقع دیا اور اس نے سازشی بغیرت لوگوں سے بچا کے رکھا اس نے کرونا کے ٹائم پہ دنیا کی بہترین دنیا کے ملک مانے ہیں دنیا کے ادارے مانے کہ پاکستان نے جس طرح کرونا کو ہنڈل کیا ہے کسی نے نہیں کیا انڈیا چائنا دوسرے بشمار ملک اس خطے کے ملک پوری دنیا کے امیر ترین ملک کرونا کو اس طرح ہنڈل نہیں کر سکے اس دن امریکی وزیر نے ایک نے بیان دیا کہ اگر ہم نے امریکہ میں عمران خان کی طرح کو ہنڈل کیا ہوتا تو ہمارے کھربوں ڈالر بچ جاتے کھربوں اس سے بڑی اور کیا آپ کے لئے ہو سکتی ہے ہمارے ملک میں سارے ابن الوقت بغیرت لوگ اکٹھے ہو گئے جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے پہلے پی ڈی ام کی حکومت میں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ تو یہ کہنے کہ اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے بات تمہارے پیچھے آئیں گے اور وہ ہو گیا شروع ہوا یہ کہ انہوں نے چھوٹا والا جو دونوں میں سے جو شعباز مجرم آزم رہا ہے جو ابھی پچھلے سولہ مہینے وہ جو ہے وہ ایک انتہائی منافق بے غیرت اور لالچی آدمی اس نے وہ ہمیشہ سے ڈگیوں میں بیٹھ کے جو ملنے جاتا رہا ہو بندہ اور جو اس طرح کی نگوشیشن کرتا رہا ہو کہ جس نے اپنے بھائی کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہو جس نے جس کا جو اگین اس کے لیے یہ ہونا ہی تھا یہ اس کے ساتھ بھی ہوا یہ پہلے اس نے اور یہ کوٹ نے اس میں کوٹ سپریم کورڈ نے منع کر دیا تھا جس سے نواز شریف نہیں آ سکا وہ انہوں نے فوجیوں کے کہنے کے کیا اس کا فوجیوں کو فائدہ ہے امران خان کو اور پاکستانیوں کو چلیں اس کا نقصان رہا ہے بہت عرضہ لیکن پاکستانی بدل چکے ہیں ستر اسی فیصد لوگ ایک طرف کھڑے ہو گئے جا کے جنہیں صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان کا خیر خاک کون ہے بد خاک کون تو اپنے واز شریف آ جاتا تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا فرق پڑھنا تھا انہیں جو اس وقت حکومت کے پیچھے ہیں کیونکہ عمران خان کو انہوں نے اندر کر دیا ہے اور کافی عرصہ وہ اندر رکھنے کا پلان بنا رہے ہیں اور اس میں سارے آپ کی بے ضمیر عدالتیں اور جج اور جرنیل اور یہ ملا اور یہ سارے شامل ہیں ٹھیک نا تو پھر پیچھے کون بچھتا زرداری کو انہوں نے ہڈی ڈال دی نہیں تھی سندھ کی ہڈی انہوں نے پہلے جورت نہیں ہے کہ وہ اسے نیگیٹ کر سکیں گسیت رہیں گے وہ دانس راؤن دا بوش کہتے نا کہ یہ دانس کرتے رہیں گے تاریخ ڈالیں گے ٹیکنیکل بنیاد بنائیں گے بنچ بن جائیں گے یہ آجائے گا وہ آجائے گا بندیال چلا جائے گا فائز عیساء آجائے گئے سب سب ٹوٹروں ہیں یہ سب ہاگ واش سب ہمیں دھوکہ دینے کی باتیں ہیں اس سب فراڈ ہو رہا ہے اس ہی میں آپ یہ شامل کر لیں جو لائن آرڈر کی سیچویشن اسکیلیٹ کر رہیں گے روز کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ابھی یہ دل خراش واقعہ ہوا جڑھا والا میں ان لوگوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لئے انہوں نے ہماری ایک اقلیتی برادری دیکھیں جنرلی پاکستانی زیادہ تر پاکستانی بہت بہت محبت کرنے والے مہمان نواز لوگ ہیں باہر سے جو بھی لوگ آتے ان کی مہمان ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں یہ جو دو چار پانچ پرسنٹ ہے نا آپ نے یہ پتہ نہیں آپ سے سلپ ہوگی شاید بات یا آپ کے نوٹ کی ہو جڑھا والا میں جب واقعات ہوئے ہیں تو یہ بغیرت کا بچہ جو ان کا وزیر داخلہ تھا رانہ سناولہ وہ ادھر تھا اس کے ہمیشہ سے یہ انتہا پسند جو اسلامی نام لے کے تنظیمیں بنتی ہیں ان سے تعلقات رہے ہیں سپاہ صحابہ میں یہ بہت اس نے رول کیا ہے جو یہ ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے اس میں یہ بہت زیادہ انوال ہوتا تھا تو اس نے ان لوگوں کے کہنے پہ کیونکہ یہ مجرم آزم جو رائے بندہ شعباز اس کا چمچائے پکا تو نواز شریف وغیرہ کو نیچے کرنے کے لیے باقیوں کو نیچے اور ان لوگوں کو سٹرنٹن کرنے کے لیے انہوں نے یہ واقعہ کریا کہ یہ الیکشن اس سے ڈیلے ہوں گے اب یہ الیکشن سے دور جانا چاہتے ہیں اب وہ جرداری جو سب پہ بھاری ہوتا تھا وہ سب پہ ہلکا ہو گیا اب اسے حساس ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑھات ہو گیا اب وہ بات کر رہا ہے یہ تحریک چلانی یہ چلانی اور وہ ہمیشہ اپنی بھی اس کی جو لیڈرشپ ہے اسے آگے رکھتا ہے ٹھیک ہے نا رولش وہ مچاتے ہیں وہ ساری پالیسی چیزیں لاتے ہیں سامنے ان کا جو کنڈی ہے جو ان کا وزیر جو سیکریٹری اطلاعات ہے پیپلز پارٹی کا اب وہ رنڈی رونا اسے کہتے ہیں کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یہ یہ قابل اطراز شاید لفظ ہوگا لیکن یہ بہت ہی ایک معمول لفظ ہے یہ رنڈی رونا وہ ہوتا ہے جو جب کوئی میت ہو جاتے ہیں سرٹن کمیونٹیز میں تو وہاں پہ فور ہائر ہونا ان لوگوں قرآن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ رنڈیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ جا کے تو یہ لوگ ابھی اگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں یہ ماحول بنانے کے لیے یہ رنڈی رونا رو رہی یہ یہ ہر طرف جہاں پہ ان کا فائدہ ہوگا وہاں پہ آ جائیں گے انہیں نہ عوام سے غرض ہے نہ پاکستان سے غرض ہے نہ پاکستان کے آئین سے غرض ہے نہ ان کی کوئی عزت ہے نہ غیرت ہے نہ ایمان ہے کچھ بھی نہیں انہیں حکومت چاہیے انہیں پیسہ چاہیے انہیں ہڈی چاہیے جہاں سے مرضی مل جائے یہ فوراں اس پہ جمپ کریں گے تو ابھی یہ لوگ صرف پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کے لئے اس میں دو تین اور بڑے عشو آج اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے ہم ساری چیزیں جتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کور نہیں کر سکتے ابھی آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروض جو عمران کھان کا وکیل تھا وہ ہائیڈنگ میں چلا گیا پہلے انہوں نے اس کے بہنوئی کو مارا اس کے سیکیورٹی گارڈز کو مار دیا قتل کر دیا پاسٹ ویس نے پھر بتایا کہ یہ ہو گیا پھر بھی نہیں رکھ اب اس نے جاتے جاتے ہائیڈنگ میں جانے سے پہلے پیغام دیا کہ ان وکیلوں میں ایک آدمی جو اسے بند کر رکھا ہوا ہے اس کے خلاف جاسوسی اور سازش کر رہے ہیں اس کے وکیل کو اس نے ملنے دے رہے ہیں اسے اس کا آئینی قانونی حق دینے کو تیار نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے جاسوس چھوڑا ہوا ہے جو ٹیپ کر کے ساری یہ چیزیں یہ ان لوگوں تک اللہ نیازی سنا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا کوئی یونیورسٹی میں ڈگری کر لی ہے لیکن وہ انتہائی جاہل انسان ہے وہ ہمیشہ عمران خان کی بوز میں مخالفت کر رہا ہے دوسرے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے ان کی کوئی فیملی ہو انمیٹی ہو کوئی ان کی دشمنی ہو کہیں پہ انہوں نے کوئی چیز ہو لیکن وہ ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے until now اب پنجابی میں ہم کہتے ہیں چکے وچ بان وہ بازو جب آپ کا پھستہ ہے چکے میں پھر آپ درد سے اور شدت سے کل بلاتے ہیں روتے ہیں اور چیخت ہیں اب نیازی صاحب نے فرمایا کہ عمران خان ناقابل شکست ہے عمران خان پہلے سے بڑھاؤ کے آئے گا عمران خان نیلسن منڈیلا بن کے جیل سے نکلے گا عمران خان کو کیوں یہ کر رہا ہے اس کے بیٹے کو حسان نیازی کو جو عمران خان کے ساتھ ہے اس پکڑ لیا ہے فوجیوں اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان کو توڑنا تو ممکن ہے اس کا کوئی نہیں ہے اس نے اس ملک کے لیے اس کے لوگوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اس نے بیوی کو بچوں کو آرام سے آیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا وہ لندن میں کوئی تقریب عمران خان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی تونی بلیر وزیراعظم تھا جو بہتی بغیرت وزیراعظم تھا لیکن بہتی طاقتور وزیراعظم تھا وہ کہتا ہے وہ عمران خان کا کلاس فیلو تھا آرکس فورڈ میں ہمیں عمران خان سے اس ٹائم پہ ملنے کے لیے اپوائنمن لینی پڑتی تھی اس ٹائم پہ اس نے وہ چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا عمران خان نے اس قوم کے لیے یہاں پہ وہ آگیا اسے نہیں توڑ سکے اسے کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کی بہن کے بچوں کو پکڑ کے کوشش کر رہے ہیں اب ظاہر ہے یہ حریز اللہ نیازی اس کا باپ ہے باپ کو تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اب اسے عمران خان یاد آئے تو جس جس کے گھر میں آگ پہنچے کی جو انہوں نے خود لگائی ہے پھر انہیں یاد آئے گا کہ عمران خان واحد آدمی تھا جو ان کے لیے لڑ رہا تھا باقی سب اپنی دھیاری لگانے میں لگے ہو تو آپ دیکھتے جائیں ابھی کیا ہوتا ہے تو میں جو خوش قبری کہہ رہا تھا آپ انتظار کر رہے ہوں گے سکرپٹ ہوتا ہے جو پہلے لکھا ہوا تھا وہ سکرپٹ سے انہوں نے چلنا ہے فوجی جو ہے نا ان کی بہت limited سوچ ہوتی ہے آپ نے سنا ہو گا کہ یہ مٹی کیوں پڑی ہے اس نے کہا جی گھڑا کھو دا تھا انہیں کہ یہ مٹی یہاں سے غائب کرو اس کے لئے بے وکوف تمہیں اتنا نہیں پتا ایک اور گھڑا کھو دو اس میں ڈال دو اس گھڑے کی مٹی کہاں جائے آپ کی جنگ میں چیزیں آپ کی ٹیکٹیکل پلاننگ ہو جاتی ہے اسے ملک نہیں چلتے اسے نہیں چلتے اس میں بھی آپ ٹیکٹیکل میں بھی فیلئے رہی اس لئے فیلئے ہو رہا ہے کہ اس پہ آپ نے توجہ نہیں دی جو آپ کا کام تھا کرنی کا جب آپ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے ہر ایک کام میں پڑ جائیں گے تو وہ limited thinking کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں پھر آپ یہ مسئلہ ہو گیا اچھا ایک اور مسئلہ کرو اچھا اپی ایس میں دماغہ کروا دو تاکہ دھرنا ختم کروا جا سکے اچھا انہیں ٹی ایل پی والوں کو آگے لے آو تاکہ امران خان کو نیچے کیا جا سکے اچھا جنہ والا میں خدا نہ خستہ یہ جو انہوں نے بغیرتی کیا کام یہ کر دو اب جنہ والا سے توجہ ہٹانے کے لیے منظور پشتین کو اور یہ مزاری کو آگے لے آو یہ میں جو آسمہ جانگیر بھی بہت بڑی فنکار تھی اس کی بیٹی بھی بہت بڑی فنکار ہے یہ لوگ ڈسٹریکشن کے لیے ہمید میر کو آپ نے دیکھا ہمید میر اور افسار علم کے گولیاں کھا گئی ہم نے تو نہیں دیکھی کسی آدمی کو میں نے مولا جٹ کو بھی میں نہیں نہیں دیکھا کہ یار ایسے آپ گولیاں کھا کے اور آسن اقبال کے کبھی گولی لگی ہوتی ہے کبھی پٹی بندی ہوتی ہے یہ سب ڈرامے جو یہ مل کے کرتے ہیں اور اس میں میرا یہ دیکھیں منظور پشتین یہ فوج کے لیے اور امریکہ کے لیے بہت بڑی نعمت غیر مترقبائیں انہوں نے ان کے لیے جتنا بڑا رول پلے کی اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کی ہے دیکھیں اوباما کے دور میں چار سو کچاس ٹرون ہوں لے جس میں ہزاروں لوگ بے گناہ لوگ معصوم بچے مرے اور آپ کی ظاہرہ جب آپ کا فیملی میمبر آپ کے کیٹر کرنے کے آپ جاتے ہیں طالبان سے ملتے ہیں اور جہاد ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس چیز سے انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے قومیت اور نسلیت اوباری ہم تو پتھان پتھانوں کو آزادی حاصل کرنی ہے پتھانوں کو یہ کرنا ہے انہوں نے اس چیز سے ان کی توجہ ہٹا دی انہوں نے جو شروع کی یہ ٹوٹلی فوج کے چمچے ہیں ورنہ اسے محسن داور کو اور دوسرا جو ہے علی وزیر کو جیل سے نکال کے ووٹ تحریک ادم اطماد کے ووٹ کے لئے پروڈیوس کر دیا ہیں ویسے جیل میں رکھا ہوا ہے سوچیں آپ کے کتنے بڑے یہ لوگ ڈرامے ہیں اور انہوں نے ایسی چیزیں سیکھ لئی ہیں پچھتر سال میں کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے لیکن ہم 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 لوگ بلیورز ہیں ہم 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 کرو اللہ خیر الماکرین تم لوگ اپنے منصوبے بناتے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے بناتا اور بے شک چلا جائے گا لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے اور ہم اپنا بندہ لگائیں گے ہم نجات دہندہ بن کے آئیں گے ہم کچھ دن سختی کریں گے پھر اس کے بعد ہم دوسرے کرپٹ سیاست دانوں کو ساتھ ملائیں گے اور ہم آرام سے گیارہ سال تک بیٹھے رہیں گے اس نے محترمہ فاطمہ جناہ پولیسی سے اتفاق نہیں کیا میرے خیال میں بہت غلیز آدمی تھا لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کیا اس کے بعد مشرف آگیا مشرف نے بن نواز شریف دونوں کے ساتھ کیا اب یہ لوگ عمران خان کے ساتھ صرف یہ دو فرق ہیں جو میں نے آپ کو بتائے جو پہلے نہیں تھے پہلے لوگ آپ کے کرپ تھے لالچی تھے بد دیانت تھے بھٹو جو ہے بہت ایروگنٹ آدمی تھا خود غرض اور کینا پرور آدمی تھا تو وہ لوگوں کے اس لیے مٹھائیاں مانٹی گئی اب یہ ہوا ہے کہ نو اپریل کے بعد دس اپریل آگیا جس کا کسی نے نہیں سوچا تھا وہ سکرپ میں نہیں تھا چونکہ سوچ محدود ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس آدمی نے بائیس سال اس قوم کی پرورش کی ہے دو نسلیں جوان ہو گئی ہیں چار چار سال کی بچیاں آپ دیکھیں مران خان کی تصویر اور جھنڈے اٹھائے پھرتی ہیں جو اب شروع ہو چکی ہے یہ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اس کامیابی کو چھو نہیں لیں گے تو دیکھیں انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سے آیا کہ ان سے ہماری جان چھوٹ گئی اب عمران خان کی تاریخ دیکھیں شروع سے بڑی بہت ہی ایک انفلوینشل فیملی میں پیدا ہوا متماول فیملی میں باہر پڑا جا کے ہینسوم خوگرو آدمی تھا دہائی مہنتی آدمی تھا کرکٹ میں اس نے ہمیشہ آؤٹ پرفارم کیا دوسروں کو اس وقت جب آل راؤنڈ تھا اس وقت ریچرڈ ہیڈلی این بوتم کپل دیو تین بڑے آل راؤنڈ ہوتے تھے جو کرکٹ میں جن کا بڑا نام تھا لیکن عمران خان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھہر سکا کوئی ان میں سے بہتر کپتان نہیں بنا کسی نے وہ سب چیزیں نہیں کی تو عمران خان ہمیشہ توجہ کا مرکز رہ ہے عمران خان نے ہمیشہ پھولوں کی طرح پھولوں کی سیج پہ زندگی گزاری گیا محنت کی ہے ساری کی شکست بھی ہوئی لیکن عمران خان کی زندگی میں ہمیشہ یہ لوگ ارد گرد اس کے بکھرے رہے ہیں اور اسے شاید یہ مشکل ہوتی ہے پک کرنے میں کتنے لوگوں کو پک کر سکتا ہوں تو یہ سارے لوگ گرد رہے ہیں اب اللہ تعالی نے ہو زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالی نے اسے الہدہ کر کے ایک جو لیڈر کو ہوتا ہے اسے سوچنا ہوتا ہے اسے یہ اپنی ساری پلاننگ دیکھ نہیں ہوتی ہے یہ سارا کرنا کرکٹ میں چونکہ تین دن کا پانچ دن کا ایک دن کا بیس اور دو سو نہیں شروع ہو تھے میچ ہوتا ہے تو اب رات کی رات میں دو چار گھنٹے میں آپ کی پلاننگ ہو جاتی ہے پلس آپ کا کاغنیٹیو ایکسپیرینس ہوتا پرانا وہ بھی کام آتا ہے یہاں پہ آپ پوری قوم کی پوری نسل کی پورے اس کے مستقبل کی اور ہم تو سمجھتے ہیں امت مسلمہ کی پلاننگ کرنا ہے وہ آپ سب سے لیدہ ہوئے بغیر ایک تنہائی میں جا کے جہاں پہ آپ کو کوئی انفلونس نہیں کرتے جہاں آپ ہیں جہاں اللہ کا نام ہے جہاں آپ کی کتابیں ہیں اور جہاں آپ کی تجربات اور آپ کی یادیں ہیں جن سے آپ سیکھ کے آپ آگے کی پلاننگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے عمران خان کو آئیسولیٹ کیا مشکل میں ضرور ہے ہم لوگ ہمارے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ آسانی آئے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنا سکرپٹ کمپلیٹ کریں جب بال گرا دیتے ہیں نا سید آج سے تو جب تک وہ ٹچ نہیں کرتی فرش کو یا زمین کو وہ باؤنس بیک نہیں کرتی ابھی تک یہ کیا کرتے تھے یہ بال گراتے تھے اور نیچے ٹچ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اسے پکڑ کے اوپر آہستہ آہستہ لے جاتے تھے کرپ سیاستدانوں کو لے آتے تھے ساتھ یہ نون پارٹی گورنمنٹ بنا لیتے تھے آرکسٹریٹ کر کے منیپولیٹ کر کے جنجو اور نواز شریف جیسے معذور لوگوں کو یہ بٹھا دیتے تھے اوپر لاکر جیسے ابھی انہوں نے اس ایڈیٹ کو بٹھا آیا تو ایسے کرتے تھے اب یہ چونکہ ٹیکٹیکل سوچ اس کا مطلب ہے کہ ہم تیزی سے نیچے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم ہٹ کریں گے آپ نے سنایا کہ جی اس گورنمنٹ نے پچھلے سولہ مہینے میں اٹھارہ کرب روپے کرزہ لیا ہے ہر مہینے ایک کرب روپے سے زیادہ کرز لیتے رہیں کہاں جاتا رہا ہے ہمیں نہیں پتا لوگ آٹے کے لی مرتے رہے ہمیں یہ پتا ہے عمران خان نے اتنے کرز کے بغیر لوگوں کو عزت سے زندہ رہنے کا عزت سے اور دھنگ سکھا تھا دس لاکھ روپے میڈیکل امریکہ میں نہیں دیتا کوئی آپ کو امریکہ میں ہیلتھ کیئر فری نہیں جن ملکوں میں فری ہے وہاں پہ ٹھیک ہے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے لیکن لوگوں کا پیسہ تو ہر دور میں رائے باقی لوگوں نے لوگوں کا پیسہ کیا کیا عمران خان کو یہ سعادت کیوں نصیب ہوئی کہ اس نے لوگوں کے لیے سوچا درد دل ہے ایمان ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں پھر آپ لیڈر بنتے ہیں یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیر نہ تربیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندگیر اب ہمارے پاس ایک مرد ایمان جسے ذوق یقین ہے جس میں محبت فاتح عالم جتنی تیزی سے امران کان کا انٹرنیشنل سٹیچر اور جتنی تیزی سے اس نے پاکستان کا وقار دنیا میں بلنگ کیا ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا یہ ایڈیٹ لوگ جو کہتے ہیں ریاست مدینہ نہیں مدینہ ہسٹری کا تمہیں نہیں بتا بات تو لکھی ہوئی بات آپ سے سوچ سمجھ کے نہیں کرتے ان کے لکھنے والے بھی ایڈیٹ ہیں اور پڑھنے والے بھی ایڈیٹ ہیں کیسے چلائیں گے ابھی ہم انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے امران کان نے کہا تھا نا یاد ہے اس کے سمی ابراہیم کے پروگرام میں شاید کہا تھا کہ اگر یہ چلتے رہے حالات تو ملک بینکرپٹ ہو جائے گا ورہو سب نے کہا تا جی اگر گدار ہے تو ملک کا نہیں سوچ رہا میں آپ کو دعا کریں کہ ہم باٹم ہٹ کریں ہم حکومت جو سرکس تلا رہی ابھی اسے اس نے کانگریچو لیٹ کی ساڑھے تین سال ان لوگوں نے کنارہ کشی رکھی ہے انہوں نے انڈر گراؤنڈ یہ ساری چیزیں کرتے رہے پھر اللہ نے سائیفر کا پورا معاملہ کھول دیا جیسے پاناما سامنے آگیا تھا اسی طرح سائیفر کا پورا معاملہ سامنے آگیا اب سارے لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں امریکی حکومت کے ہم لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم لوگ اپنے روخ جو ہمارا امریکی حکومت کی طرف کرے ہیں یہاں پہ لوگ ہیں بہت سے جو ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ نہیں نہیں امریکہ کو نہیں کہنا کچھ وہ صحیح نہیں امریکی حکومت اور امریکی عوام اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے جابر سلطان کے سامنے کھڑے ہو اور جب تک آپ ریلیونس نہیں لاتے جب تک آپ یہ بتاتے کہ امریکی عوام اور امریکی لوگ کیوں کیوں کیر کریں آپ جتنی مرضی ریلیا نکال لیں جتنے مرضی کٹ کر لیں کس لیے دنیا میں دیکھیں بشمار ملک ہیں جن میں بشمار لیڈر ہیں جہاں پہ ریجیم چینجز جہاں پہ لوگ کانسٹیوشن ایبروگیٹ ہوتے ہیں جہاں پہ عدالتیں بری طرح کام کر رہی ہیں امریکنز کیر امریکنز 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 سیلف سبوت کے ساتھ لاتے ہیں تو آپ نے دیکھ عراق وار میں ملین اف پیپل کیم آؤٹ اور بچار میں دیکھا فروزن پول میں چھوٹے کالجوں کے اور سکولوں کے بچے ملین کی تعداد میں اکٹھے ہوتے تھے کیپٹل ہل میں اور وائٹ آوز کے سامنے اتجاج کرتے تھے کہ جب ہم اس پیغام کے ساتھ سامنے جائیں کہ آپ کی حکومت کر رہی ہے اور یہ ویسے بھی الیکشن گئر ہے سوری میں نے بہت باتیں کر لے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارے گرد جیسے میں کہ سرکس چل رہا تھا سرکس میں کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے اور دعا کریں دعا کریں کہ اللہ تعالی عمران خان کی حفاظت کرے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اس سے سٹرونگر ہو کے باہر آئے گا اور دعا کریں کہ ہم تیزی سے باٹم ہٹ کریں تاکہ کہ ہم باؤنس ویک کر سکیں سر بس آسٹ میں تو میں یہ آپ جب کوئی بھی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں بولی ووڈ کی ہولی ووڈ کی ایک کم ظرف ایک گھٹیا ایک نیچ جسے کمی کمی بہتے ہیں جو ویلن جسے دکھاتے ہیں جو وہ شکست اس کو ہو چکی ہوتی ہے تو وہ آخر میں ہیرو یا اس کی فیملی یا اس کے گھر کی خواتین یا بچے یا ان کو کڈنیپ کر لیتے ہیں یا ایسی کوئی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا جو یہ باقی سب کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ تماشائی بن کے دیکھ تو رہے ہیں ہم لوگ نفلے تو پڑ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی میرے کل ہوگا کوئی ایسا اللہ تعالی موجزہ کرے گا اور حالات اگدم بدل جائیں اور کوئی فرشتے اوپر سے آ جائیں گے جنگ بدر کی طرح اور کوئی ایسی نہ تو ہمارا ایسا ایمان ہے ان مسلمانوں والا نہ تو ہماری ایسی کرتو اب یہ ہم نے سوچ نا ہے کہ ہم نے کر نا کیا ہم سب ہم سب ان کی فہرست انہوں نے جو تیار کی ہم سب اس لسٹ پہ ہیں ہمارا نام کا بات ہے ہماری فیملی کے ساتھ یہ کب جب آپ اکیلے اکیلے نکلو گے کہ آپ کو اکیلے اکیلے ان کے لیے نشانہ آپ کا لگانا بہت آسان ہے اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے آپ سب کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے آنے والے بہتر پاکستان کے لیے آپ کو نکلنا پڑے اگر آپ نہیں نکلیں گے تو یہ ملک نہ تو رہے گا اور ادھر جو رہ جائیں گے لوگ وہ صرف وہ ہی ہوں گے جو اس کرپٹ سسٹم کا یا تو حصہ بن جائیں گے اور جو نہیں بنیں گے وہ اس ملک کو چھوڑ کے بھاڑنی کوشش کریں گے یا پھر وہ ان کے رحموں کرم پہ تو پاکستانیوں میں صرف آپ سے یہی بات کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے آپ لوگ کھڑے ہو آپ لوگ نکلو آپ سب کو نکلنا پڑے گا آپ کو تھوڑ پوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنی طاقت دکھا دی آپ لوگ رینگ رینگ کے نہیں چل سکتے آپ لوگ سوچ رہے ہو پہ میں ایک اور دن اپنی نوٹری بچا دوں گا یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے کچھ نہیں بچے گا آپ کو نکل نا پڑے گا ہر انسان کو نکل نا پڑے سر بس میرا یہ میسج ہے دوستو پاکستان ہمارے ہمیں اس حق پہ ہے جو سچ پہ ہے جو دیانت دار ہے جو ہمارے لئے کام کرتا ہے اس کا ساتھ دینا ہے ہمیں اپنی حقوق کی اپنی جمہوریت کی اپنے آئین کی حفاظت کرنا ہے ورنہ یہ سارے ادارے جنہیں آپ سمجھ تیجنگ پہ آپ ریلائے کرتے تھے یہ سب بکے ہوئے سب اپنی غرص کے غلام ہیں سب منافق ہیں اپنا اپنا رول پلے کی جی بہت بہت شکریہ